بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ابھی ٹوٹر پر ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں چودہ اگست کے دن ہی تھا اور یہاں پہ ایک رکشے میں دو خواتین کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوا اور ایک موجوان نے جا کے رکشے میں جا کے ان کے ساتھ وہ حرکت کی جس کا ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ حرکت یا تو وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس کا دماغ خراب ہو یا وہ بندہ کر سکتا ہے جو انسانیت کے میراج سے گر چکا ہو اور درندہ بن چکا ہو آپ یقین کریں ابھی دو تین دن نہیں ہوئے تھے ہم آئشہ اکرم کو کوئی اچھا کہہ رہا تھا کوئی برا کہہ رہا تھا کوئی اس کے حق میں بات کر رہا تھا اور کوئی اس کے خلاح بات کر رہا تھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لڑکی رکشے میں بیٹھی بھی تھی یہ کہ ٹک ٹاکر تو نہیں تھی یا مجھے یہ بتائیں کہ اس لڑکی نے پلان کیا ہوا تھا یہ گر سے نکلی تھی اپنی فیملی کے ساتھ جس چودہ گرس کا دن منانے کے لیے یا جس اپنے فیملی کے ساتھ نکلی تھی کہ تھوڑی جا کے باہر آؤٹنگ کر لیں اب آپ مجھے یہ بتائیں میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں اپنے الفاظ آدھا کر سکوں کس طرح ایک خاتون کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاشرہ انسانوں کا ہے درندوں کا ہے آپ یقین کریں انتہائی غلط ہوا ہے انتہائی غلط ہوا ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے جب تک ان لوگوں کو سزائے نہیں ملتی جب تک ان لوگوں کو سنگسار نہیں کیا جاتا جب تک یہ سرعام ان کو لٹکایا نہیں جاتا ایسے لوگ کی حرکتیں ہوتے رہیں گی ہوتے رہیں گی پنجاب کی پولیس بھی سوئے گی پرائم منسٹر صاحب بھی سوئے گی سارے لوگ سوئے گی عدالتیں تو ویسی بھی ان کی آنکھوں کی پرپٹی بندی عدالت نے کیا فیصلہ دینا ہے اسے لوگوں کو سزا کون دے گا اللہ کے عذاب سے ڈریں اللہ کے عذاب سے ڈریں یقین کریں یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کی میں کیا الفاظہ نہ کروں اللہ آپ کو سبق سکھائے